موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقه قولی اور اللہ نے جو ساخت ہماری بنائی ہے ہمیں حق نہیں اجازت نہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے بگاڑیں اس لیے چہرے پر پرمنٹ قسم کا چینج اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی خواہ وہ ٹیٹوز کی شکل میں ہو خواہ وہ پرمنٹ لی بھمیں بنانے کی شکل میں ہو اس سے اجتناب کرنا شاہی ہے تلخواہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں چہرے کے بال اکھارنے والیوں اور سامنے کے دانتوں میں کشادگی پیدا کرنے والیوں کو جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں ان سب پر لانت بھیجی تو امی یعقوب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا آخر میں کیوں نہ ان پر لانت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے اور کتاب اللہ میں اس پر لانت موجود ہے امی یعقوب نے کہا اللہ کی قسم میں نے پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا ہے اور کہیں بھی ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتی کیا تم کو یہ آیت معلوم نہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو تم کو رسول دے وہ لے لو اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤں تو یہاں پر لفظ نمس آیا ہے نامسات نون علف بیم صاد نامس تو چہرے کے بال اتارنے کے لئے لفظ نامسہ آتا ہے نمس کا مانا اہلِ لغت نے بالوں کو اکھارنا کیا ہے اور نماز کا مطلب ہے موچنے وغیرہ کے ساتھ چہرے کے بال اکھارنا ابن عصیر نے انہیہا نے کہا کہ نامسہ وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے چہرے کے بالوں کو اکھارے یہ عزینت المرعہ کتاب لکھی ہے عبداللہ بن صالح الفوزان نے انہوں نے ابن عصیر کو کوٹ کیا ہے ہاں بیماری کی وجہ سے چہرے کے زائد بال اتارنے کی رخصت ہے سننا نسائی کی روایت ہے حارس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی سود کھانے والے پر کھلانے والے پر سود کے گواہ پر سود لکھنے والے پر گودنے والی پر اور گدوانے والی پر یعنی ٹیٹوز بنانے والی پر ایک آدمی نے کہا کہ اگر مرز کی وجہ سے ہو یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو بیماری کی وجہ سے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر ٹھیک ہے یعنی اگر ہارمونل چینجز کی وجہ سے خواتین کے بال مردوں کی طرح چن پر یا اپر لپس یا لور لپس پر ہوں تو اس صورت میں ان کو اتارنے کی اجازت ہے لیکن پورا پورا چہرہ جہاں اس کو چھیل ڈالنا یا پھر یہ کہ بھموں کی شیب بنانا یہ درست نہیں ہے ہر موسیقی